بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میبر سائرہ ویدی سی پوڈ میں آپ کو کشاندید کہتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ نئی ریسی پی کے ساتھ نئی دن کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوئے ہم تو آج میں یہاں پہ آپ کے لئے لائنی ہوں بچوں کا لنچ باکس یا پھر آپ لوگوں کے جو لوگ آفس میں جا رہے ہیں فیکٹری میں کہیں بھی مطلب جا رہے ہیں یہ کافی دیر تک ایسا لنچ باکس ہم ریڈی کرنے لگے جو کافی دیر تک رہ سکتا ہے جو خراب نہیں ہوگا مطلب اس طریقے سے ہم بنایں گے جو بہت ہی ٹیسٹ فول ہوگا اور کھانے میں بھی غزائیت سے بھی بھرپور ہے صحت بھی آپ کی متاثیر نہیں ہوگی اور بچے بھی اسے شوک سے کھائیں گے تو آج میں آپ کے لئے بنانے لگی ہوں چیز اس طریقے سے چیز کا بھی یوز کریں گے اس طریقے سے ہم سینڈویچ بنانے لگے تو اس کے اندر جو چیزیں جائیں گی یا جو چیزیں اس کے اندر یوز ہوں گی تو میں سب سے پہلے آپ کو وہ دکھا دوں شوک میں سور کریں گے تو آپ جتنے بھی سینڈویچ بنانا چاہیں یا جس طریقے میں کھانا چاہیں اس کے اندر یا سہ چیزیں یا یہاں پہ ہم دو انڈے واسپ ہے لیمن جوز ٹی competent بھی لمcean کی ح discourse یہاں پہ یہ دیکھیں ایک میں نے شملہ میرچ میں نے کرش کر لیا ہے یا کوئی گریٹر سے گریٹ کر لیں اور یہاں پہ میں نے ایک آدھی گاجر کا یوز کریں گے جو یہ بھی ہم نے اچھا سے گریٹ کر لیا ہے کرش کر لیا یعنی کہ قدو کش سے کر لیں اور یہاں پہ بندگو بھی لے لیا اور جو ہم نے تھوڑی سی حضب زائے کر لے لیا تین سے چار چمچ یہ بھی میں نے کرش کر لیا اچھا سے اور پیاز یہ سبس پیاز ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے بارک بارک پیاز کاٹ لیا تھوڑا سا ایک چمچ یہ بھی جائے گا اور ایک چمچ یہاں پہ سبز میرچ اگر آپ لوگوں کے بچے میرچ کا کمی اوز کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دو چیزیں آپ سکپ کر سکتے ہیں سبز میرچ بھی اور کالی میرچ بھی بلکل نمک میں بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے یہ چھوڑی ہے اس طریقے سے ہم اس کے کنارے ایک سائٹ پہ کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بلکل نفاسات سے ہم کٹیں گے اس طریقے سے یہ چھوڑی سے بھی ایزیلی کٹ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہم نے دیکھیں بڑے طریقے سے ہم نے ان کو یہ کٹلی ہم نے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اس میں کوئی ایسا ہی مطلب پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے جو بھی آپ کے لیے یہ ریسپی لاتی ہوں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایزی سے ایزی اور مطلب غزائیت سے بھرپور بھی اور صحت بھی اس سے متاثر نہ ہو تو یہ خاص طور پر بچوں کے لیے بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس طبیعت ہوتی ہے ہر ایک ہی تو اس طریقے سے ریسپی اس طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزہ دینے والی ہے اور بہت ہی یعنی کہ صحت بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی اور بچے بھی شوک سے کھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایسی ساروں کی کنارے الگ کر دینے تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے میں نے سلائس کٹ لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بنا کی دکھا دیتی ہوں تو اسی طریقے سے مطلب سارے بن جائیں گے جتنے بھی آپ بنانا چاہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ضائع نہیں ہوں گے ہم اسے اوون میں اچھے سے گرم کر لیں گے اس کا بریڈ گرم بہت اچھا بنتا ہے تو اس طریقے سے اس کو ضائع نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کا بریڈ گرم بن جائے گے اس کو پھیکنا نہیں ہے بلکل بھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے ایک باول لے لیے یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ ہم ایک ایک کر کے ویجیٹی بلی سکیپ کر دیں گے ساری تو اسی طریقے سے یہاں پہ سبز مرچ بھی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ سبز مرچ کو سکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہز بزائی کا یا آدھی چمچ ہم یہاں پہ نمک کا یوز کر رہے ہیں کالی مرچے میں ڈال دیں ہم نے بیچ میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایک ڈال دیں گے ایک 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 ہمیں مشکل ریسپ بھی نہیں ہے یہ جھڑپٹ سبز بھی بن سکتی ہے یہاں پہ بچوں کو ایسی لی بنا کے دے سکتے ہیں گھر میں لنچ باپس کسی کو بھی ریڈ کر کے دے سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آہستہ ہلکیل کے ہاتھوں سے ہمیں اسے پہلے مکس کر لیں گے دیکھیں اور یہاں پہ آدھی چمچ میں یہاں پہ لیمن کا جوس ڈال دوں گے اگر لیمن کا جوس نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یہ بھی سکیپ کر سکتے ہیں یہ لیمن کے جوس ڈالنے کا مقصد میرا یہ ہے یہ جلد سے یہ لنچ باکس اس سے خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اچھے سے ہمیں اس کے اندر ویچی کو بکس کر دیں گے اس طریقے سے ہمارا بھی بیٹ ہوگیا اچھے سے اچھے سے اس کو بیٹ کر لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ ہم اچھے سے اس کے اندر ایک جاند کر لینا اس سے یہ فلفی انڈا بنت ہے یعنی کہ اس طریقے سے تو اگر ہم مطلب روٹی لومان ٹکی سے بنائیں گے تو اس سے بہت زیادہ پھیل کے بنے گا اچھے سے بیٹ کر لینا چمچ سے یا کسی بیٹر سے کسی سے بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹر سے یہاں پہ میں نے ایک توا رکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے دو سے تین چمچ اوائل کا ڈالیا ہے جو اوائل ہمارا اچھے سے گھرم ہو گیا اس میں کوئی اچھا کوئی مطلب کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہاں پہ ہم آہستہ سے اس کے اوپر یہ اچھا سے گھرم کر لیں گے اور فیم کو ہم پلکل سلو کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارا اس اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے ساتھی اور فیم کو پلکل سلو کر دیں گے ہم اس طریقے سے اور اس کو ہم اچھے سے پھیلا دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لکھ بھی لگ رہی ہے اور اچھے سے پھیلا دیں گے اور ہم نے اس میں کچھ ہی ہے جو بہت ہی زیادہ مزہ دینے والی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے پھیلا لیں یہاں پہ آپ ٹیمارٹکا بھی اچھے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میورد ہیں یہاں پہ تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے ایک سائٹ تقریباً پک گئی ہے اور اچھے سے اگر مطلب ہمارا کیمرہ اس سے دکھا سکتے ہیں تو ہی دیکھیں اچھے سے ایک سائٹ پک گئی ہے ماشاءاللہ اور ویجیٹیبل بھی ساتھ ساتھ گلتی جائیں گے اور میں یہاں پہ اس کو یہ والی ہماری پلیٹ اس پہ پوری آئی ہے تو میں اسی طریقے سے اس کو اس طریقے سے پلٹ لیں گے یہاں پہ میں نے پلٹ رکھی اس کو پلٹ لیا اچھے سے اب میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے مزے کا بند رہنگا اس طریقے سے ہماری ویجیٹیبل بھی ساتھ ساتھ گلے جا رہی ہیں اور اس طریقے سے ہی آپ بھی بنایئے گا اب تقریباً ہم دو سے تین میٹ تک یہاں سے پکنے دیں گے چائے تو اوپر سے کور کر دیں لیکن بغیر کور کے بنائیں گے تو یہ بہت مزے کا کریسپی بھی بنے گا یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ تقریباً دو سے تین سینڈوچ بھل بھی چار سینڈوچ بن سکتے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اندازہ کر لیں گے اس کو رکھیں اس کا اس طریقے سے یہ چھوڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں آپ کو اگر اور کٹر یوز کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی اس کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پیزہ کٹ رہا تھا تو میں نے اسی کا یوز کر لیا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھیں گے اس طریقے سے ہمارے سینڈوچ بن سکتے ہیں اور اس کو رکھیں گے تو اس کی کٹنگ ایسے کر لیں گے تو یہ سائیڈ پہ انڈازہ بھی زائی نہیں ہوگا ہمارا یہ بھی اس کا بھی یوز کریں گے یہ دیکھیں اب اس طریقے سے یہاں سے یہاں کر کے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے یہ بہت زیادہ سینڈوچ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلیں ہمارے سینڈوچ بھی تیار ہوئیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور چاہ تو کلین کو بند کر دیں یہ دیکھیں مئی برز یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہ سلائز تیار ہو گئے اس طریقے سے تو کٹنگ بھی میں نے آپ کو دیکھا دیئے اب اس سے جتنے مرضی مطلب بنا لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی یوز ہو جائیں گے یہ ہماری اچھا سی تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہوں کہیں بھی میں ایڈیٹنگ مطلب زیادہ کرنا پسند نہیں کرتی کہیں اگر ہماری ویڈیوز میں شور آئے تو میں اس کو بھی مطلب سکیپ نہیں کرتی تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے یا کہیں سے آپ کو مطلب سمجھنا آئے تو اس لئے میرا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اے ٹو زی بتائیں یہاں میں نے مائنس لے لئے دو سے تین چمچ اور یہاں پہ تقریب ہم لے لیں گے دو سے تین چمچ کیچپ لے لیں گے تو یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں بڑے بڑے بچے سب شوق سے کھاتے ہیں اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا بہت ہی مزے کا ٹیکچر بن گیا تو یہاں پہ میں ایک سلائس پکڑوں گے اس طریقے سے تو اس کو اچھے سے ہم کور کر دیں گے اس سے مکمل ٹیسٹ فل ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ بنائیے گا لازمی اور دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں ساتھ ساتھ ہمیں سبسکرائب کرتے رہا کریں جو جو لوگ نئے ہیں کچھ لوگ دیکھ کر ویڈیو پوری ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب لازمی کیا کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن گیا تو میں اس کے اوپر پھر دوبارہ سے لگا دوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر ہم اچھے سے بھر بھر کے لگائیں گے کیونکہ یہ بچے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹیماٹو کیچپ کا یوز کرنے ہیں آپ چیلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے لئے بنا رہے ہیں تو یہ پھر دوبارہ سے ہم اس کے اوپر دیں گے اچھے سے ساتھ ساتھ دباتے جائیں گے چپکا کے اچھی طرح پھر سے ہم اس کے اوپر لگائیں گے تو اگر آپ بچوں کو بنا کر دینا شروع ہو گئے تو بچے یقیناً باہر کی چیزیں چھوڑ دیں گے جو لوگ برگر وغیرہ بزار سے لازمی بچے منگوا کر کھاتے ہیں تو بچے زیادہ خاص طور پر اسی چیز کی فرمائش کیا کریں گے یہ بنا دیا جائے تو بہت زیادہ ایزی بھی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک چیز رکھ دی ہے تو یہاں بھی میں نے ایک چیز کا رکھ دی ہے ٹھیک ہے سلائس والی چیز جو بزار سے ملتی ہے ایزی لی تو اس کا بھی آپ ایزی لی اچھے سے ہم اس کو دبا دیں گے تو فی الحال آپ کو یہ ہی فرائی کر کے میں دکھا دیتی ہوں باقی ہم بعد میں بنا لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ان کو گناروں کو کور کر دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے گا اس میں سلاد کے پتے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن بچے زیادہ تر پسند نہیں کرتے سلاد کے پتوں کو تو میں نے یہاں پہ ان کو سکپ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے لگیں اچھے سے مزے کا بن گیا چلیں ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ورد ہمارے اچھے سے یہ دو ریڈی کر لیں دو فرائی کر کے آپ کو دلگا دیتی ہوں تاکہ آپ بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیں یہ دیکھیں بسم اللہ اللہ میں نے یہاں پہ ایک توا لے لیا توے پہ دو چمچ میں نے آئل ڈال لیا اچھے سے تو اس طریقے سے ہم اس کو اپر سے دباتے بھی رہیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اچھے سے اس کو چپکا دیں گے دیکھیں ایک میٹے تک اسے فرائی ہونے لیں اچھے سے جی تو وی برز یہ دیکھیں میں نے اچھے سے انہیں فرائی کر لیا یہ دیکھیں فل کرسپی ہوتے ہیں اس طریقے سے زیادہ ہی نے مطلب لو اف لائنا کی فرائی کی جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے کرسپی ہیں اور اندر سے سوفٹ ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں یہاں پہ کٹ کر دیکھا دیتا ہوں آپ کو اسی طریقے سے یہ بہت ہی مزے کا بنتا بھی برز جب آپ یہ بنائیں گے آپ کو بہت ہی مزے آئے گا تو آپ انشاءاللہ مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہ کاٹ کے دکھا دیا آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے فل چیز یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس طریقے سے آپ بھی بنایئے گا اور کھائیے گا دعا میں یاد رکھیں گا ساتھ ساتھ ہمیں سبسکرائب کرتے رہیں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میں یوٹیوب پہ نہیں ہوں تو جس طریقے سے آپ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ مجھے اس طرح میں موٹیویٹ ہوتی رہوں گے انشاءاللہ تو روزانہ آپ کے پاس نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ سے ہم حاضر ہوتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ